ایک نوجوان شادی کیا چھے مینے ایک بار طبیعہ دلیل ہو گئی زیادہ خراب ہو گئی دوائی کھارا فائدہ نہیں اب لاشٹ اسٹیج پہ آ گیا تو اپنی بیوی کو قریب بولایا بیوی کے ہاتھوں کو پکڑا اور کروتے ہوئے یہ نوجوان کہتا ہے میری شریع کی حیات میری پیاری بیوی ہو سکتا ہم تمہارا ساتھ نبھا نہ پائیں مجھے معاف کر دینا میری زندگی یہی تک تھی اب اس دنیا کو چھوڑنے کا میرا آخری وقت آ گیا ہے دوائی فائدہ نہیں کر رہی موس سامنے میری کھڑی ہے میری بیوی میری حسرت یہ تھی میری تمنا تھی کہ میرا اگر بیٹا ہوتا یا بیٹی ہوتی ہم اسے حافظ یا قرآن بناتے لیکن میری بیوی زندگی وفا نہ کی لیکن ایک وسیعت ہے میری تیرے پیڑ میں جو بچہ پل رہا ہے میرا چھے مہنے کا حمل تھی بیوی تیرے پیڑ میں جو بچہ پل رہا ہے میری بیوی میری یہ وسیعت یہی ہے کہ میں مر جاؤں یہ بچہ جب بھی پیدا ہو اس بچے کی اچھی تربیت کرنا اور یہ بچہ جب بڑا ہو جائے نا اسے اللہ کا قرآن ضرور پڑھانا یہ تمہارے شوہر کا وسیعت ہے بیوی روتے ہوئے اپنے آنسوں کو پوچھتی ہے اپنے شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتی ہے اے میرے سرطاق آپ سے وعدہ ہے کہ اس بچے کو ہم قرآن ضرور پڑھائیں گے قربان جاؤ مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا اللہ کا کرنا چار مہینے کے بعد اللہ نے ایک لڑکی کی شکل میں بچی عطا فرمایا وقت گزرتا رہا چار سال کی بچی ہوئی اس کی ماں اپنی بچی کے ہاتھوں کو پکڑی اور مکتب میں لے گئے اب یہ نوجوان جب مارا عذاب قبر میں مبتلا تھا عذاب قبر میں مبتلا تھا عذاب قبر میں ہو رہا تھا اب اس کی بیوی مدرسے میں لے گئی پردے میں رہ کر مولانا وہاں حضرت سے بات کی کہ حضرت یہ یتیم بچی ہے اس کا باپ نہیں ہے اس کے باپ کا وسیعت تھا وسیعت تھے کہ اس بچے کو قرآن ضرور پڑھانا ہے حضرت آپ کا جو معوضہ ہوگا ہم دے لیں گے اس بچی کو آپ قرآن پڑھانا حضرت نے کہا کہ بیٹا بیٹھو ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے یتیم بچی ہے سر پہ ہاتھ رکھا قربان جاؤ حضرت نے اپنے زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اب وہ تتلی زبان چار سال کی بچی ہے چھوٹی سی بچی ہے تتلی زبان سے مولوی صاحب جو پڑھے وہی بچی نے پڑھی اب وہ صحیح سے عذابی کری نہیں کری کچھ حرفیں رہ گئے کچھ حرفیں نہیں پڑھ پائی بچی تھی قربان جاؤ اس بچی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا تھا اللہ نے عذاب قبر کے فرشتوں سے کہا کہ روکو اس کے باپ کے اوپر میں عذاب روکو بند کرو تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کونسا عمل کیا جس کے بنا پر عذاب کو روکا جا رہا ہے تو اللہ نے کہا دنیا میں جس کی اولاد جس کا بچہ میری تعریف کرے ہم اس کے باپ کے اوپر میں قبر میں عذاب نہیں دیتے ہیں دنیا میں اس کی بیٹی نے میری تعریف کری ہے میری کبریائی کی تعریف کری ہے میری خدایی کی تعریف کری ہے اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ قبر میں اس کے باپ کے اوپر میں عذاب ناصل کروں میرے نوجوانوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ اور سن لیے یہ حافظ قرآن اللہ اکبر قبیرہ آج اس کے سر پہ پگڑی ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو بھی تاج پہنائے گا ماں کو بھی تاج پہنائے گا سبحان اللہ باپ کو بھی تاج پہنائے گا اور بولے بھائی اب وہ تاج کیسا تاج ہوگا تو اللہ کی رسول انشاءت فرماتے ہیں اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھینکی پر جائے گا تو اہلِ محشریوں پوچھیں گا اللہ کے فرشتے سے کہ بھائی یہ کون ہے جس کے سر پہ تاج ہے کوئی انبیاء ہے شہدہ ہے صالحین ہے صدقین ہے کون ہے تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے نہیں نہیں یہ انبیاء نہیں ہے شہدہ نہیں ہے صالحین نہیں ہے صدقین نہیں ہے بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ و قرآن بنائے کیا بتائیں امام صاحب جو ہم لوگوں کے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اگر لمبی سورہ رات میں اشامہ پڑھا دیا تو آفت ہے مولوی صاحب پڑھ دیا اما اتسالونا انبیلزیم اللہزیہم فی مختلفون کلہ سیعلمون ثم کلہ سیعلمون علمنا جلیل اردہ میہادوں والجیبال اوتادوں و خلقناکم ازوازوں جعلنا نومکم صباتوں وجعلنا لیل لباسوں وجعلنا نہارا ماشا اب جس سلام پر ترہا تو کوئی کام چھوننے دن بھرتے کھے جا سوتے جا کھٹے جینا ہمراس نہیں اتنا لمبا سورہ پڑھیں امام صاحب ڈریک دیا جنہا گصہ آمد کسے کل سے چھوٹو پڑھو کل سے شروع کل سے حضرت اب قل اللہ بہت پڑھنا شروع کر دیئے دیکھے پھال تو مولوی خالی کل ہو لے پڑھیں اچھا رستے مگر مولانا صاحب چل دیا نیچی نگا کر کے دیکھے اچھا اگر اوپر دیکھ رہا ہے پھال تو خالی نو نو جھانکتے رہی چھوٹی بڑی پڑھو تو مصیبت چھوٹی پڑھو تو مصیبت اچھا اوپر دیکھو تو مصیبت نیچے دیکھو تو مصیبت گھر میں بچہ پیدا ہوگا بولے مولی شاہ بولا تو مزان دے دو اچھا اس بچے کا اب نام رکھنا ہے نام کون رکھے گا ارے بولو نا بھائی بولی ارے صحیح کون نام رکھے گا بلدھوت مولی شاہ کی کیا ضرورت ہے نام تو دادا رکھ دے گا دادو رکھتے دھگ دو ہم جانے بچہ پیدا بھلی دادو نام رکھی دھگ دادو پوجل کی کی کون دن جی بولے جمع بولے کر نام رکھی دھگی 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 بدھوا کی شادی ہو گئے تینے میں بچہ ہو گیا پورے بستی والوں نے گھر لیا بدھوا تین میں نے بچہ کیسے ہو گیا بل اس ٹھیک ہے بودھنیز پونچے لگ بودھنیز پونچہ تو بودھنیز سمجھا دی cả مسجھ کھر کل کاؤں تین میں نے بچہ بیٹھ آ fetch تو بیبی پھر پوچھٹی کہ ہمار کیا میرے تو بودھوا ب什么 پulate ببی بھر پوچھٹی کہ ہمار بی stroke یہ کسنا بتنا بھلی بولی چھو بھی لی تب بی بی پھر پوچھ لی کہ بچہ کتنے دن میں پیدا ہوا تو بودھا بولی تین مہنام تو بی بی کل کی چھو تین کتنا بلی بولی ٹھیک ہے بولا کہ نو مہنام بچہ پیدا بلی بستی والا مجا کریں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو نام کا ذات پر اثر ہوا نام کا ذات پر اچھے اس بچے کا نام رکھ دیئے اب یہی بچہ کو پڑھانا ہے ہاں اگر قرآن نہیں پڑھانا ہے پھر تو یہ انگلیش میڈیم اسکول زندہ بات کوئی دقیقت نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو انگلیش سنسکریپ ہندی جغرافیا مراتھا پنجابی بنگلہ ہر بھاشا پڑھانے سے پہلے اپنے بچے کو مسلمانوں نوجوانوں سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھانا اللہ کا قرآن پڑھانا ارے مر جاؤگے پڑھا دوگے بچے کو قرآن پڑھا دوگے مر جاؤگے تک کم از کم یہی بچہ قرآن پڑھا ہوا رہے گا قرآن پڑھ کر تیرے لئے دعا تو کر دے گا آجا خیر چھوڑیے آجا ایک بات یاد رکھئے ایک آدمی ایک بچے کو انگلیش میڈیم اسکول لے گیا میں لے گیا انگلیش میڈیم اسکول میں نے کہا بھائی بچے کو پڑھانا ہے ایڈمیشن فیس بولا کہ 5000 روپیس 5000 روپیس 5000 روپے لگے گا نام لکھائی بھائی اس سے کیا کم لگے گا 5000 روپے لگے گا 5000 روپے لگے ہم نے کہا چلو دے دی آب 5000 روپے گنتی کر کے ہم نے کہا اس بچے کو ہوسٹل میں رکھنا ہے بولا کہ رکھ دیں گا ہوسٹل بھی ہے 5000 روپے میں ہی نہ لگے گا ہم اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے آئے گھر وہ بچے کی پڑھائی شروع ہو گئی قربان جاؤ اے فور اینڈ اینڈ میں نے چونٹی بی فور بال بال میں نے گئن سی فور کھر کڑھن میں نے بلی دی فور ڈو ڈوگ نے کتا ای فور ایلف ایلف نہ ہاتھی ایک فور پھوکن لونگ ری ایچ فور ہین ہنم نے مرگی بتا یہ دہ ہزار ٹکا دے گیا ہے اب بچہ کتا بلی مرگا مرگی پڑھا رہا ہے نوجوانوں ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہے ہم سن سکریٹ کے خلاف نہیں ہے میرا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا میرا بچہ پروفیسر بھی بنے گا میرا بچہ انجنئر بھی بنے گا ہماری قوم کو معاشر کی بھی ضرورت ہے میرے قوم کو سائنس دا کی بھی ضرورت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر افسر بنے لیکن ہر افسر سے پہلے میرا بچہ جو بنے گا وہ قرآن کا قاری بنے گا انشاءاللہ اپنے بچوں قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ قربان جاؤ یہ پہلے دیکھیں بچہ پیدا ہو الحمدلہ اس کو آپ انجنئر بنانا چاہتے ہیں پروفیسر بنانا چاہتے ہیں ماسٹر بنانا چاہتے ہیں وکیل بنانا چاہتے ہیں لیکن جیسے بچہ پیدا ہو تین چار سال کا ہو تو اس کو آپ دینی تعلیم پہلے دیں قرآن پڑھا دیئے کم از کم اس کو قرآن پڑھا دیئے گھر میں یا مکتب میں کہیں پر بھی پھر وہ بچہ پانچ چھ سال کا ہو جائے اس کو اسکول میں ڈال دیئے اللہ اگر توفیق دیتی سونے پہ سوہاگہ ہوگا کہ دو تین سال کے اندر اگر آپ بچپنے میں حافظ بنا دیتے ہیں حافظ اگر وہ بن گیا تو جو بھی افسر بنے گا بڑا تیز ترار افسر بنے گا ابھی نیٹ میں گجشتہ سال پچھلے سال نیٹ کا جو اگزام ہوا پڑھے لکھئے بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اٹھارہ سو بچوں نے نیٹ نکالا اٹھارہ سو بچے نیٹ نکالے مدرسے کا حافظ لڑکا ڈاکٹری ڈاکٹری میں پاس کیا ڈاکٹری میں پاس کیا اٹھارہ سو بچے اٹھارہ سو بچے جو مدرسے کا پڑھا وہ حافظ قرآن تھا میرے بھائیوں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ اللہ اس کا دماغ کو کھول دے گا پھر وہ بچہ انجینئر اگر بن گیا اگر وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا اگر وہ بچہ وکیل بن گیا اگر وہ بچہ پروفیسر بن گیا تو انشاءاللہ وہ کئی سو پر بھاری ہوگا اس لئے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھا دو تاکہ جب تم مر جاؤں جب آپ کا انتقال ہو جائے تو کم از کم یہی بچہ قرآن پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے اس کا سوا میرے باپ کے روح پر پہنچا دے ان کی بخش فرما دے شاید اللہ آپ کے گناہ و گماہ فرما مجھے مجھے